پیپلز پارٹی کے رہنمہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئین سے متصادے میں آئین کے مطابق نہیں ہیں اور یہی موقف الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے بھی لیے اور ہمارے جو ممبران سینڈنگ کمیٹیز میں تھے سینٹ کی سینڈنگ کمیٹی میں تھے ان کا موقف بھی یہی تھا تو ہم اس لیے حاضر ہوئے الیکشن کمیشن میں کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے الیکشن میں جہاں وہاں مناس کا ہوتا ہے وہاں پولٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے اور پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داریہ کرانا آئین کے مطابق یہ نہ کسی گورنمنٹ فنکشنری کا کام ہے نہ کسی اور ادارے کا کام ہے آئین صرف یہ اختیار الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو دیتا ہے اور وہ تابع قانون کے ہے لیکن وہ اس قانون کے تابع ہے جو آئین کے مطابق ہو آئین سے متصادم نہ ہو اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور ان وزراء کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے ایک آئینی ادارے کے خلاف ایک ایسے ادارے کے سربراہ کے خلاف جو تحوین کے زمنے میں آتی ہو اختلاف رائے رکھنا کوئی برائی کی بات نہیں لیکن تحوین امیز گفتگو کرنا یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے تو ہمارا وفد اس لیے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا اس لیے حاضر ہوا کہ ہم ہر اس لیکل اور کانسٹویشنل جو ریکوارمنٹس ہیں اس کو ای سی پی کو اب سپورٹ کرنے کے اہلیے آئے ہیں اور ہم ہر فورم پر ان کو سپورٹ کریں گے پارلیمان کے اندر بھی سپورٹ کریں گے پارلیمان کے باہر بھی سپورٹ کریں گے تینکیو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں جی بہت بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں بخاری صاحب نے جامیں گفتگو کر لی ہے میں ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں آج عالمی دن ہے جمہوریت کا انٹرنیشنل ڈیموکرسی ڈے پہ یہ بیانات ضرور دے رہے ہیں اور بیانات کی بنیاد پر یہ مستقل جمہوریت کے ساتھ واضح تصادم میں ہیں جمہوری اداروں کے ساتھ جمہوری پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور پاکستان کے فری میڈیا کے ساتھ یہ ڈائریکٹ کولیجن کوس پہ ہیں اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں اور اپوزیشن پر تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں تو دیکھئے جی آج جو الیکشن کمیشن کی میٹنگ تھی ہم ان کو اپنے بھی خچات کا اظہار کرنے آئے تھے لیکن اس وقت یہ ایک ایسی نہج پر لے آئے ہیں جہاں بلز بھی بلڈوز ہو رہے ہیں اور اس طرح کی ووٹنگ مشینری لائی جا رہی ہے مترادف کی جا رہی ہے ملک پر تسلط کی جا رہی ہے جس کے بارے میں الیکشن کمیشن ہو یا بہت سے دوسرے ممالک ہو جرمنی ہو ہولنڈ ہو اٹلی ہو ان سب نے رپورٹس بنائی ہیں اس طرح کے ووٹنگ پروسیجرز پر کہ یہ پاکستان جیسے ملک اور ساؤت ایشن ممالک میں جہاں اتنے بڑے پاپیلیشنز ہیں یہ نہیں چل سکتی ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی ٹریل نہیں ہے ان کا ڈسپیوٹ ریزولوشن کا مسئلہ ہو جائے گا جب آپ ٹرائبیونلز میں جائیں گے جو الیکشن میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی اس میں ٹریل نہیں آئے گی تو یہ ٹریل نہیں چھوڑ پائے گی اور سب سے بڑی بات جی سب سے بڑی بات کہ سیکرسی نہیں مینٹین ہوگی سیکرسی نہیں مینٹین ہوگی اور سیکرسی جو ہے الیکشن میں بہت اہم ہوتی ہے اس کا محور ہوتی ہے اب آپ الیکشن کمیشن کو بھی دھونس دھمکی سے انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ سینٹ میں بھی انہوں نے کیا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے میٹنگ میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے